ہماری ایک سبسکرائبر ہے نازیہ سسٹر تو ان کی بیٹی کی تھی برث دے تو اس قوشی میں شمائلہ نے اپنے گھر میں کیک کٹا تھا تو ہمیں بھی دے کر گئی تھی تو ہم کھا رہے تھے ہماری طرف سبی جی انوشے کو ہیپک برث دے اور یہاں پہ میں نے میٹھی روٹی بنائی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ شمائلہ کیک مجھے دے جائے گی تو مطلب وہ بھی میٹھا ہو گیا اور میں نے پہلے ہی اتفاق سے میٹھی روٹی بنائی ہوئی تھی کیک بھی آگیا اور نادیا کے بیٹا آیا تو وہ سون علوہ لے آیا تھا تو نادیا نے ہمیں بھی دے دیا تھوڑا سون علوہ بھی اور رزگولے بھی تو مطلب سب کچھ میٹھا میٹھا اکٹھا ہو گیا میں بنا رہی ہوں جی پراتھا عبداللہ سکول چلا گیا ہے تو اب میں امی اور اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں تو ابھی چولہ نہیں جلا ہے پہلے میں نے کہا پیڑے بنا لوں پھر اس کے بعد چولہ جلاتی ہوں اور سالن رات کو ہم نے نہیں پکایا تھا تو یہ سالن ہم نے لیا ہے باہر سے رات کو مامو لے کر آئے تھے اپنے گھر کے لئے بڑے مامو تو وہ ہماری فریج میں رکھنے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر لینا ہے تو آپ بھی لینا ہے تو ہم نے پھر کیمہ مٹر ہے یہ تککہ کیمہ کا سالن ہے اور سالن میں یہ دو تین تککے ہیں ایک عبداللہ حد کو بھی دیا تین اس طرح کے ڈبے لیا تھے ایک عبداللہ حد کو دیا ہے ناشتے میں اور یہ ہم کھائیں گے آئے گے رہی ہیں امی گوڈ موننگ چلیں جناشتہ بناتے ہیں پہلے سلام علیکم 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 سلام کیا کرنے آئے تھے جو کیلے میں آئے تھے اچھا اب درمان بھی سلام کرنے آرہے دیکھو ماشاءاللہ دھوپ آج بہت پیاری نکلی ہوئی ہے شکر ہے میرے اللہ کا آج دھوپ نکلی ہے ہوا تو ہے لیکن پھر بھی دھوپ بہت اچھی ہے میں روٹی بنا رہی تھی تو امی نے باہر چیک کیا اور امی کہتی کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ناشتہ بنا کر رہے ہیں تم بھی باہر ہی آ جاؤ باہر بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں دھوپ میں آج دنوں کے بعد تو سورج میں یعنی اپنی شکل دکھائی ہے تو باہر بیٹھتے ہیں تو باہر ہی ہم نے آج بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا دھوپ بلے بہت زیادہ کوئی تیز نہیں تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گرمائش تھی جو سارا دن سردیاں میں اندر بیٹھے بیٹھے بھی ہمیں تو گھٹا نہیں ہونے لگ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر باہر چل کے بیٹھیں تو وہ اچھا لگتا ہے بندے کو کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور کوئی روشنی کی گرہ نظر نہیں آتی لیکن اس وقت صرف ایک ہی ذات نظر آتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ تو آج میں آپ کو اسی قسم کا ایک واقعہ سناتی ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر میں کل کے ولاغ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری زندگی میں جو ہے نا ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اور وہ کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو پھر کلی بتاؤں گی آج میں آپ کو کسی اور کا ایک واقعہ سناتی ہوں شادی کے کچھ دن بعد ہی حالات ایسے ہوئے کہ شوہر کا کاروبار ختم ہونے لگا چار ماہ میں ہی دونوں گاڑیاں بک گئیں چھے ماہ سسرال والوں نے ساتھ رکھا مگر اس کے بعد انہوں نے الگ کر دیا آج بھی وہ رات یاد ہے کہ جب شوہر سے پوچھا تھا کہ سنیں ہمارے پاس تو دو ہزار بھی نہیں ہیں تو گھر کا ایڈوانس کیسے ہوگا اور اگر وہ بھی گیا تو ہر مہینے کیسے گزارا ہوگا شوہر نے ایک پل کے لیے مجھے دیکھا اور بولا کہ اللہ مالک ہے اپنی شادی کا مو دکھائی کا سٹ بیچ کر ایڈوانس دیا اور مکان لے لیا سسرال والوں نے بہت باتیں کی کہ کوئی مو دکھائی کی چیز بھی بلا بیچتا ہے مگر میں چھپ رہی الگ گھر میں آ کر صرف ایک ہی خیال تھا ذہن میں کہ کھانا کہاں سے آئے گا روز دس دن ایسا رہا کہ پورا دن انتظار کرتی شہر آئیں گے رات کو کھانا لے کر تو وہ ہی کھائیں گے آج بھی یاد ہے رات کے دو بجے کا وقت تھا جائے نماز پر بیٹھ کر صرف رو رہی تھی اس وقت یہ الفاظ تھے کہ اللہ پاک سب بولتے ہیں میں منحوس ہوں شادی کے بعد شہر کا کاروبار ختم ہو گیا میں یتیم ہوں باپ بھی نہیں ہے جس سے جا کر کچھ پیسے ہی لے لوں اب تو میری عزت تو ہی رکھ لے یہ بول کر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر لیا اور صورت بکرہ پڑھنا شروع کی اور پھر میں نے یہ اپنی روٹین بنا لی رات بارہ بجے سے لے کے صبح تک پڑھتی رہتی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ٹائم میں ہی جس نے شہر کے ساتھ غلط کیا تھا پیسے کھا کے کاروبار میں نقصان کیا اس کے بھائی کو پتا چلا تو اس نے میرے شہر کو بلا کر دو لاکھ دیئے اور بولا میں وہ تمام پیسے تو نہیں دے سکتا مگر تم یہ رکھو گھر کے خرچے کے لیے وہ دو لاکھ کا ملنا ہم نے پہلی دفعہ پورے گھر کا راشن لیا اور گھر میں گوشت ڈالا اللہ کا کرنا ہوا کہ میرے شہر کے تمام پرانے کلائنٹ ان سے رابطہ کرنے لگے اور اس کے ایک سال کے اندر اندر ہم نے اپنا پورا کرزہ اتار لیا ڈرائنگ روم کا سامان اے سی اور کار بھی لے لی مگر کچھ کام ایسے جو میں ضرور کرتی رہی نمبر ایک صورت بکرہ پڑھنا نمبر دو پرندوں کو باجرہ ڈالنا نمبر تین جو کام والی آتی تھی اس کو تازہ کانا کھلانا اپنے ساتھ بٹھا کر اور جب بھی گوشت مرگی لاتی تو ماسی کا یا کسی ضرورت مند کا حصہ پہلے نکالتی اللہ کا کرم آج تک کبھی بھی میرا فریج خالی نہیں رہا اللہ کا بہت کرم ہے آج دن رات کام والی بھی رکھی ہوئی ہے شوہر کے پاس کار بھی ہے کاروبار ہے سب کچھ ہے آج کبھی اکیلے میں اپنی شادی کے شروع کے دن میں سوچتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ وہ وقت بھی تھا جب ایک وقت کھانے کا بھی نہیں تھا ہمارے پاس اور آج وہ وقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے بے شک میرا اللہ کبھی بھی انسان کو اکیلہ نہیں چھوڑتا بے شک ایسا ہی ہے کہ جب انسان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جب انسان کو لگتا ہے کہ بس اب میری مدد کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا اس ٹائم ہم انسانوں کی صرف ایک ہی امید ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب بھی ہم کسی ازمائش میں آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور تھام لیتا اور ہماری دعاوں کو ضرور سنتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک اچھی آدھر ضرور اپنا آئے گی آج جمعہ کا دینہ تو میں نے کہا چلے یہ ایک اچھی بات آپ لوگوں سے شیئر کروں باقی میرے ساتھ جو میری زندگی میں ہوا کچھ دبدیلیاں وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کل کے بلوگ میں میری زندگی میں دو تین ایسے وقت آئے مشکلات آئیں جب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وقت تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میری پوری زندگی بدل جائے گی یا پتہ نہیں مطلب بہت ہی ناؤمیدی بہت ہی مایوسی اس طرح کا تھا لیکن پھر میں نے دعا مانگی اور میں نے ایک ویرد جوانا وہ کیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے سنی دعائیں اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں آپ کوئی نہ کوئی ویرد کریں آپ اللہ تعالیٰ مدد کے لئے پکاریں اتنی سارے اذکار ہیں جو کہ آپ کریں نماز پڑھیں تو بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو تو صحیح میں تمہاری دعائیں سننے کے لئے بیٹھا ہوں تو ہر انسان کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے پہلے میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا لیکن پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ جب میچور ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں کچھ ایسے وقت آتے ہیں جب اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور پھر تب اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو پھر انسان کا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑھ جاتا ہے اور تب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم غلط تھے اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنتا ہے یقین ہے آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کبھی کچھ ایسا وقت آیا جب آپ کو لگا ہو کے نہیں اب سب ختم ہو گیا ہے زندگی میں میں بس پیچھے جا رہی ہوں لیکن پھر اجانک سے آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں اور زندگی میں خوشیاں پھر سے واپس آگئیں لیکن ان آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے شاید اللہ تعالی ہمارا جو ایمان ہے نا وہ تازہ کرنا چاہتا ہے اس لئے پہلے ہمیں آسمائش میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد ہماری دعائیں سن کر ہماری دعائیں کو پورا کر کے ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آتا ہے اور ہمارے دل کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں آسمائشوں سے گزرنا ہمیں سکھائے اور اس آسمائش کے وقت اپنا ساتھ ہمیں دے آمین سبح آمین اور یہاں پہ میٹھے ٹکڑے بن رہے تھے یہ دوسرے دن کے کلپس ہیں یہ کل ہم نے شام کو جو میٹھی روٹی بنائی تھی نا وہ بس دو روٹیاں بنائی تھی اس ٹائم میں نے ایک کھائی اور ایک امی نے کھائی عبداللہ دستان گھر پہ نہیں تھا جب یہ آیا نا تو اس نے موبائل میں ویڈیو دیکھی کہتا ہے ماما آپ نے میٹھے لیے کیوں نہیں رکھی میں نے کہا بیٹا آپ کے لئے تو میں نے سالن رکھا ہوا ہے آرو گوشت والا میں نے کہا آپ نمکین سالن کے ساتھ روٹی کھالو گے تو ہم لوگوں نے تو بس ایسے ہی کھالی گزارہ ہی کیا تو کہتا ہے نہیں مجھے بھی میٹھی روٹی بنات کو دو تو میں نے کہا چلو آج تو بھی نہیں بنا دیتے ابھی تم سالن کے ساتھ کھالو میں کل آپ کو بنا دیں گے نا پھر تو امی نے پھر آج بنایا تھے میٹھے ٹکڑے یہ ریسپی آپ نے دیکھی لیے ہوگی چینی کو امی نے پانی میں رکھا پکایا نہیں ہے ایسے ہی مدھا پانی جائے نا میٹھا ہو گیا اور پھر اسی میٹھے پانی کے ساتھ ہی امی نے آٹا گوندہ اور پھر اس طرح چھوٹے چھوٹے اٹھکڑے سے بنا کے تو وہ ہم لوگ نے طوے پہ پکا لیے ہلکہ ہلکہ ساتھ میں گھی لگاتے رہے تو یہ مزدار سے بن گیا اور اس میں آٹا گوندہ امی نے تھوڑا سا میٹھا سوڈا بھی ڈالا تھا اور تھوڑا سا گھی بھی ڈالا تھا تو یہ دیکھیں یہ میٹھے اٹھکڑے تیار ہو گئے چلی جی آج کا بلوگ بھی یہی پہنڈ گئے چلی اللہ ملتے ہیں آپ سے کل تب تک کے لئے اپنا مہت خیال رکھئے گا اور تینک یو اللہ حافظ